اللہ اس کے رسول سے ہونے لگ جائے اگر محبت منزل پا جائے تو پھر انسان کو وہ حروج نصیب ہوتا ہے کہ پھر فرشتے بھی اس انسان کو رشت کی لگاہ سے دیکھتے ہیں تو جائز محبت کے یوں کئی مدار ہی کئی مراحل ہیں کئی مراکز ہیں کئی مدار ہی ماں باپ سے محبت بھائی بہنوں سے محبت بال بچوں سے محبت دوست و احباب سے محبت عزیز و اقرمہ سے محبت علماء سے محبت سچے پیلوں اور یا اللہ سے محبت اور کتاب و سنت سے محبت صحابہ و اہل بیت سے محبت برادران وطن اور وطن عزیز سے محبت یہ ساری محبت ایمان کا حصہ ہیں لیکن حقیقی محبت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے کیسے محبت کریں وہ تو مراہ مراہ ہے لا تراہو العجور ولا تخالتو حضرون وَلَا يَسِقُهُ الْوَاسِقُونَ کہ آنکھیں مجھ سے تیرخ نہیں سکتی اور خیالات اس تک پہنچ نہیں سکتے اور تعریف و توصیف اس کی ہو نہیں سکتی اسیئے اللہ نے فرمایا قُلْ اِنِ کُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَتْتَبِعُونِي يُحْبِدْكُمُ اللَّهِ اے عیسانوں اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو اپنا محبوب بنانو پھر خدا بھی تمہیں اپنا بنا دے گا بدانو فَتْتَبِعُونِي ہے اصل اتباعی ہے اتباع کے بغیر سنت کی پیرمی کے بغیر محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے لیکن اطاعت بھی محبت کے بغیر قائم نہیں ہوتی اس لیے فَتْتَبِعُونِي یہ ایمان کی اساس اور بریاد ہے اساس اور بریاد ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر کامی تو فرصد کچھ نامکمل ہے فَتْتَبِعُونَي جو قوتِ قلب ہے غضاءِ روح ہے قُرْتِ عَيْن ہے عَنقوں کی ٹھنڈک ہے حیاتِ الامتان ہے دل کی زندگی ہے زندگی کی کامیابی ہے کامیابی کا دوام ہے آمان کا استحقان ہے کسی سے زندگی کو تابعاق ملتی ہے